بھارت کو باتچیت کا آفر دیا اس آفر پر بھارت نے پاکستان کو قرارہ جواب بھی دے دیا ہے بھارت نے کہا کہ پاکستان پہلے باتچیت کا ماحول تیار کرے بھارت نے شب بھی رکھ دیا ہے کہ پاکستان حافظ سعید کے خلاف کاروائی کرے اور اپنی زمین سے آتنگ واد کا صفایہ کرے یہی نئی سی اسفائر کا اولنگن بھی بند کیا جائے اس کے بعد ہی باتچیت ہوگی بھارت نے پاکستان سے صاف کہہ دیا ہے کہ جب تک آتنگ کے سرگنہ حافظ سعید کو ممبئی حملے سعید کئی جگہوں پر آتنگ کے ساجش رچنے کے عاروپ میں سزا نہیں مل جاتی تب تک بھارت چین سے نہیں بیٹھے گا پنچ میں پاک فوج کے حملے کو لے کر سرکار لگاتار رپکش کے نشانے پر ہے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے رکشہ منتری تک اس میں اولجتے دکھے ہیں اس ویچ پاکستان نے کئی بار سیز فائر کا اولنگھن کیا لیکن اب بیدیش منترال اس پر دو ٹو بات کرتا نظر آ رہا ہے سوال یہ ہے کی کیا اس بیان بھر سے پاکستان حرکت نہ جائے گا انڈین اور پاکستان کی سرطہ دھاری پارٹی پی ایم ایل این کے پروکتہ تاریخ ازیم نے صاف کہا تھا کہ حافظ کو سزا دلانا مشکل ہے ہمارے پاس کوئی ایسا پروف نہیں ہے کہ جو آپ کوٹ میں جا کے پروف کر سکے کہ یہ بندہ کاتل ہے یہ دہشت گرد ہے آپ اگر کوٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں کوٹ اس کو چھوڑ دیتی ہے تاریخ ازیم حافظ سعید کے بھارت ویروڈی رکھ کو فریڈم آف سپیچ تک بتا چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ ویدیش منترالے کے تازہ بیان کو پاکستان ہلکے میں لیتا ہے یا فیل حافظ سعید پر کانونی شکن جاکستا ہے یہاں کیسری کے ساتھ پیرو رپورڈ ڈلی انڈیا نیوز